اگر آپ شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بیڈ میں آپ کی نظریں نہ جھکیں وائف کے سامنے آپ کی نظریں نہ جھکیں اور شرمندگی کا احساس نہ اٹھائیں اور شیگر پتن کو پرمنٹ ختم کرنے کا ارادہ دل میں ٹھان لیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے جو بہت بڑی آپ کی مدد کرنے جا رہی ہے آخر تک بنے رہی ہے اور ایک ایک چیز کو پین پیپر اٹھا کر سمجھ لیجئے بہترین ویڈیو ہونے جا رہی ہے میں شروع کر رہا ہوں شیگر پتن سیکس کی ساری بیماریوں میں سب سے مشکل بیماری ہے جس کا علاج کیا جا سکتا جی ہاں یہ سب سے مشکل بیماری ہے امریکہ سے لے کے یہاں تک ڈاکٹر سائنٹس لگے پڑے ہیں آئیروید کے ڈاکٹر یونانی کے ڈاکٹر مارڈن ڈاکٹر سب لگے پڑے ہیں پر شیگر پتن پر پورا شکنجہ نہیں کسا جاتا وجہ ہیں دو ایک ہمارے انفارمیشن کی کمی ہمارے گیان کی کمی نمبر دو کچھ ڈاکٹرز کی طرف سے بھی وہ انفارمیشن پروائیڈ نہ کرانا جو شیگر پتن کے لڑنے کے لئے ضروری ہے سیکس کی بیماریوں میں جتنی امپورٹنٹ دوائیاں ہیں اتنی ہی امپورٹنٹ کوالیفائیڈ سیکسولوجس کے دوارہ دی جانے والے انسٹرکشنز ہیں آج میں ان انسٹرکشنز پر بات کرنے جا رہا ہوں دوائیاں تو میں پہلے بھی بہت بار بتا چکا ہوں اور علاج کے طریقے بھی بتا چکا ہوں لیکن آج میں دو چیزوں کو بہت ہائلائٹ کرنے جا رہا ہوں میری ریکویسٹ ہے کہ بہت دھیان سے سنیے اور سمجھئے کہ صرف دوائی نہیں اگر صرف دوائی پر ڈیپنڈنٹ رہے تو آپ کو شنمندگی اٹھانی ہی پڑے گی کسی ڈاکٹر کو برا کہہ کے کام نہیں چلے گا آپ کو سمجھنا پڑے گا آپ غلطی کر رہے ہیں تو ان انسٹرکشنز کو جو میں بتانے جا رہا ہوں آج میں دو چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس میں ایک کیگل ایکسیسائز ہے اور ایک ہے ڈاکٹر امرانس ٹیکنیک یس آپ نے صحیح سنا ڈاکٹر امرانس ٹیکنیک یہ وہ ٹیکنیک ہیں دو ٹیکنیک ہیں جو میں نے انونٹ کی ہیں جس طرح کیگل ایکسیسائز کو ڈاکٹر آرنالڈ کیگل ڈاکٹر آرنالڈ کیگل ہیں یہ ایک امریکن گائنکالجس تھے اسی طرح انڈیا میں یہ دو ٹیکنیک جسے ڈاکٹر امرانز ٹیکنیک کے نام سے جانا جاتا ہے یہ میں نے انڈوینٹ کی ہے میں ان دو چیزوں کو آج آپ کے ساتھ ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں ویڈیو کو میں شورٹ کروں گا زبان کو آسان کروں گا جو میری عادت ہے تو اس پر لگے رہے ہیں سنیے کیگل ایکسسائز کسے بولتے ہیں جیسے میں نے بتایا ڈاکٹر آرنالڈ کیگل کے نام پر اس کا نام رکھا گیا کیگل ایکسسائز کیگل ایکسسائز بیسیکلی وہ ایکسسائز ہے جو آپ کی پیلوک فلور مسلز میں کام کرتی ہے پیلوک فلور مسلز کیا ہوتی ہیں آپ کے لیٹین کا جو راستہ ہے آسان زبان یاد رکھئے میرے لفظوں پہ دھیان نہ دیجئے صرف سبجٹ پہ دھیان دیجئے آپ کا جو لیٹین کا راستہ ہے آپ کی جو دو بالز ہیں اس کے نیچے والا جو سارا راستہ ہے یہ راستہ جو لیٹین والے راستے سے مل جاتا ہے یہ جو سارا راستہ ہے اسے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے دو بٹکس کے بیچ دو کولوں کے بیچ جو ایریا بنتا ہے جہاں لیٹین کا راستہ بھی ہے جہاں آپ کی بالز کا نیچلا حصہ بھی آ جاتا ہے یہ سارا ایریا پیلوک فلور کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے پیلوک فلور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری باڈی کے تمام اسٹرکچرز کو سنبھالنے کے لیے کام مسلز کرتی ہیں مثلا یہ میں نے ٹائٹ کیا اپنے اس آم کو تو بائسپس ہوئے میں نے روٹیٹ کیا تو ٹائسپس ہوئے یہ مسلز ہیں جو میری اس مومنٹ کو میری ہٹی کی مومنٹ میں کام کر رہے ہیں سیم اسی طرح آپ کے نچلے حصے میں قدرت نے کچھ مسلز لگائی ہیں ماس پیشیاں لگائی ہیں انہی کو کیگلز مسلز بھی بولا جاتا ہے پیلوک فلور مسلز بھی بولا جاتا ہے تو کیگل ایکسرسائز کا کام کیا ہے یہ کیا کرتی ہے کیگل ایکسرسائز جب کی جاتی ہے تو آپ کی جو پیلوک فلور مسلز ہیں یہ طاقتور ہو جاتی ہیں کیسے جب آپ جم میں جا کے ڈمبلز اٹھاتے ہیں کیوں آپ بینچ پریس کرتے ہیں آپ کرلنگ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کہ جس سے آپ کی مسلز کا والیوم بڑھ جائے اور یہ طاقتور و مضبوط ہو جائیں آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ جب لگتار کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی آپ کرتے ہیں جم میں خاص کر ویٹ اٹھانے والی تو آہستہ آہستہ آپ زیادہ ویٹ اٹھاتے چلے جاتے ہیں بلکل اسی طرح جب کیگل ایکسرسائز کو صحیح طرح سے صحیح اماؤنٹ میں صحیح ڈریکشن میں صحیح پوزیشن میں کیا جاتا ہے تو یہ آپ کی ان مسلز کو طاقتور کر دیتا ہے جو نیچے والی مسلز میں نے بتائی ہیں جب یہ مسلز طاقتور ہوتی ہیں تو اس سے تین بڑے فائدے پہنچتے ہیں تین بڑے فائدے نمبر ون نمبر ون آپ کے پیشاپ کی تھیلی اور آپ کا پینس سٹروم ہوتا ہے نمبر دو ایجیکولیشن کو کنٹرول کرنے کی شیگر پتن کو کم کرنے کی طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے نمبر تین ایریکٹائل ڈسفنکشن میں بھی فائدہ ہوتا ہے جی یہ تین اس کے بڑے فائدے ہیں ہمارا ٹاپک ہے شیگر پتن تو کیگل ایکسرسائز کو آپ نے سمجھا کہ کیگل ایکسرسائز کن جگہ پہ کی جاتی وہ مسلز جسے ہم پیلوک فلور مسلز بولتے ہیں ان مسلز پہ اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کرنے کا طریقہ کیا ہے کرنے کے دھیڑ سارے طریقے اس کے موجود ہیں میں سب سے آسان طریقہ بتاتا ہوں اور ابھی ویڈیو سنتے سنتے سے کریے جس سے میرے ساتھ آپ ٹرینڈ ہو جائے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیے سیدھے کھڑے ہو جائیے یا بیٹھ جائیے سیدھا چیئر پہ مثلا اس وقت اگر آپ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں تو سیدھے پوزیشن کیجئے کمر کو سیدھا رکھے گردن کو سیدھا رکھے اور اب آپ نے تین چیزوں پہ فوکس کرنا ہے اپنی باڈی کے تین حصوں پر اپنے لنگ پر اپنی گولیوں پر لیٹین کے راستے پر ان تینوں چیزوں پر ذرا دھیان لگائیے اور اب ان تینوں چیزوں کو اندر کھیچنے کی کوشش کیجئے بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے جیسے آپ اپنی گیس پاس کر رہے ہوتے ہیں اس کو روکنے کے لیے کرتے ہیں پوٹی کے پریشر کو روکنے کے لیے کرتے ہیں یورین کے پریشر کو روکنے کے لیے کہ کئی نکل نہ جائے بہار اسے روکنے کے لیے ٹائٹ کوئی چیز کھیچتے ہیں ویسے ہی آپ اس کو اوپر کھیچئے اور میرے ساتھ کیجئے میں نے کھیچ رکھا ہے اس وقت اسے کھیچئے اور گنیئے چھوڑ دیجئے ایک بار اور کرتے ہیں میں نے کھیچ رکھا اس کو اوپر ٹائٹ تھوڑا سا پیٹ بھی اندر کھیچے گا تھوڑا سانس لینے میں بھی دکت ہو سکتے ایک مطلب کھل کے نہیں آئے گا لیکن کیجئے خولڈ کر رکھا دیکھیں میں نے اس وقت خولڈ کر رکھا اس کو چھوڑ دیجئے اسی طرح دس بار صبح دس بار دوپہر اور دس بار رات کو کرنا ہے آپ بیس بار صبح اور بیس بار رات بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ بیس بار ریپیٹ کرنا ہے پانچ پانچ سیکنڈ روکنا ہے پانچ پانچ سیکنڈ کھیچ کے روکنا ہے اس کو اور اسی کو بیس بار کرنا ہے صبح کو بیس بار رات کو خالی پیٹ کریں تو زیادہ اچھا ہے بھرے پیٹ میں نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ جب آپ تھوڑا سا اس کو کھیچتے ہیں تو پیٹ میں بھاری پن اور درد کا حساس ہو سکتا ہے نمبر دو جو میں بتا رہا ہوں اس کو دھیان سے ایک بار فوکس کر کے سمجھ لیں کیونکہ اگر غلط کیگل ایکسرسائز کی جائے گی تو آپ کی کمر میں اور پیٹ میں درد ہو سکتا ہے تو اگر ایکسرسائز کرنے کے بعد آپ کو کوئی پنچنگ پین پیٹ میں یا کمر میں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ غلط کر رہے ہیں تو اگر آپ کو کرنا نہیں آ رہا تو میری ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھیں اور بار بار دیکھیں جب تک سمجھ نہ لیں کبھی کبھی چیز ایک بار میں سمجھ میں نہیں آتی کس کیجئے لنگ پر کیجئے اور لیٹین والے راستے کو تینوں چیزوں کو اوپر کھیچ لیجئے ٹائٹ اندر سے زور لگا کر جیسے گیس روکنے کے لیے کرتے ہیں پوٹی روکنے کے لیے کرتے ہیں یورین روکنے کے لیے کرتے ہیں کھیچیں میں نے کھیچ رکھا ہے اس وقت پانچ تک گنیں گے وان ٹو ٹری فار فائی چھوڑ دیئے ریلیکس اس طرح سے آپ نے کرنا ہے یاد رکھئے کیگل ایکسسائز کوئی اوور نائٹ چمتکار نہیں کرے گی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب اس کو آپ ریگولر کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ کا ہولڈ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے طاقت بڑھتی چلے جاتی ہے عام طور سے میرا تجربہ یہ ہے کہ چھے سے آٹھ ہفتے میں کیگل ایکسسائز کے ریزلٹ آنے لگتے ہیں تو پری میچری جیکولیشن کا کوئی بھی پیشنٹ اگر اس ایکسسائز کو کر رہا اور وہ اس دو ہفتے کرنے کے بعد سوچیں تو بیکار ایکسسائز ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو نہیں آپ غلط ہیں جیہاں آپ غلط ہیں ہر چیز کا اپنا افیٹ آنے میں وقت لگتا ہے کوئی بھی آدمی یہ تصور اور خیال کرے کہ میں جم میں جاؤں گا اور یہ ایک مہینے میں میری باڈی بن جائے گی تو یہ اس کی بےوقفی کہی جائے گی اس کی کم اقلی کہی جائے گی نہیں محنت کرنی ہے سر سر آپ تھک چکے ہیں علاج لے کر شیگر بطن کے لیے آپ تھک چکے ہیں پریشان ہو چکے ہیں تو اب تو تیاری کیجئے نا کہ اس سے لڑنا ہے آپ اپنے ڈاکٹر پر بوجھ مت بنیئے کچھ آپ بھی کیجئے سمجھئے تو یہ ہے کیگل ایکسسائز اب میں آ رہا ہوں اس کے ساتھ دوسرے بہت ایمپورٹنٹ چیز کہ جس کو تجربے سے بھی میرے کلینیکل ایکسپیرینسز میں پرسنل ایکسپیرینسز سے بہت بہت ایفیکٹیو پایا گیا ہے اب میں آپ کے ساتھ وہ ٹیکنیک شیئر کرنے جا رہا ہوں تو آئیے اب ڈاکٹر امرانس ٹیکنیک کی طرف چلتے ہیں میں دو ٹیکنیک کے بارے میں بات کرتا ہوں میں نے دو ٹیکنیک کو انونٹ کیا اس کو سمجھ لیجئے دل کے کانوں سے سن لیجئے ہو سکتا ہے کہ بلکل ہی آپ کی زندگی بدل دے اور پری میچری جیکلیشن سے پرمنٹ آپ کا چھوٹکا رہا ہو جائے آئیے چلتے ہیں اس ٹیکنیک کی طرف آپ نے کرنا کیا ہے پہلی بات ہے پین پیپر اٹھا کے لکھ لیجئے گا یہ ویڈیو کو بار بار دیکھیں جس سے دل کے اندر بیٹھ جائے آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلی بات وائف کے اوپر آپ نے نہیں آنا ہے آپ نے اپنے پارٹنر کے اوپر کبھی نہیں آنا ہے اگر آپ پری میچری جیکلیشن کے شکار ہیں بیمار ہیں ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں تو کبھی بھی اپنی وائف کے اوپر نہیں آئیں گے یعنی یا تو اپنی وائف کو اپنے اوپر رکھیں گے ڈاگی اسٹائل سے انٹری کریں گے یا وہ کوئی بھی پوسٹر کہ جہاں آپ وائف کے اوپر نہ ہو اس سے کو آوائیڈ کرنا ہے نمبر دو ویجائنہ کے اندر جب آپ انٹر کر لیتے ہیں تو یہاں فوراں سٹروک شروع نہیں کرنے ہیں یہاں پہ آپ نے دس سیکنڈ کا ہولڈ کرنا ہے پانچ سیکنڈ کا ہولڈ کرنا ہر آدمی کی جتنی کیپیبلیٹی ہے پانچ سیکنڈ، سات سیکنڈ، دس سیکنڈ، پندرہ سیکنڈ ہولڈ کرنا ہے ہولڈ کرنے کے بعد پانچ سے دس سیکنڈ کے بعد اب آپ اپنا سٹروک شروع کریں گے اور وہ بھی کیسا سنیے سٹروک ہاف ہوگا پورا سٹروک ایسے نہیں ہوگا کہ آپ اس طرح کریں گے ہاف سٹروک لیں گے یہاں رکھ جائیں گے پھر اندر جائیں گے آہستہ سلو، کام، ریلیکسڈ جلدبازی نہیں کرنی ہے ملکل بہت کنٹرولڈ میں بہت سبر کے ساتھ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اندر گئے ہاف سٹروک لیا واپس آئے جب آپ کو یہ لگنے لگے کہ آپ ڈسچارج ہو سکتے ہیں پھر رک جائیں تو یہ آپ نے کرنا ہے تو کیا تین چیزیں ہوئیں ایک کہ وائف کے اوپر نہیں آنا نمبر دو دس سے پندرہ سیکنڈ ہولڈ کرنا ہے اس کے بعد سٹروک شروع کرنا ہے اس کے بعد سٹروک شروع کرنا لیکن وہ بھی ہاف پورا نہیں ہاف اور اسے ہولڈ کر کے جلدی جلدی یہ بھی نہیں کرنا ہے سلو سٹیڈی اینڈ سلو سٹیڈی اینڈ سلو اور چوتھی چیز جو اس ٹیکنیک میں کرنی وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ اپنے پینس کو سٹروک دے رہے ہیں آپ اپنی ان پیلوک فلور مسلز جو میں نے کیگل ایکسیسائز میں بتائی ہے ان کیگل ایکسیسائز والی مسلز کو پیلوک فلور مسلز کو کھیج کے رکھیں گے ویسے ہی ٹائٹ جو آپ نے پانچ سیکنڈ کے لیے کھیج کے رکھی تھی یعنی کہ جو اس وقت آپ نے پانچ سیکنڈ کے لیے صبح شام جو آپ ایکسیسائز کر رہے تھے وہ اب یہاں سیکس میں بھی کرنی ہے لیکن طریقہ بدل دیا میں نے اس کا یہ ٹیکنیک بدل دی ہے کہ اس ایکسیسائز کو اب آپ نے کہاں کرنا ہے کہ جب آپ یہ سٹروک دے رہے ہیں ہاف یا تین سٹروک دیں ان کو کھیج کے رکھیں پھر چھوڑ دیں پھر کریں اسی کو repetitively بار 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 اپنے سیکس میں دوراتے جائیے ادھر آپ صبح شام یا صبح دوپیہ شام کی ایکسیسائز کر رہے ہیں اور ادھر سیکس میں جو یہ میں نے چار پوائنٹ بتائے ہیں ڈاکٹر امرانس ٹیکنیک والے یہ آپ strictly follow کر رہے ہیں strictly follow کر رہے ہیں اور ادھر سے آپ کا ڈاکٹر آپ کو کچھ دوائیاں دے رہا ہے جب یہ دونوں چیزیں کمبائن ہوتی ہیں تو آپ حیرت کریں گے کہ ہمارے پاس تجربہ ہی ہے کہ تقریباً تقریباً 95% پیشنٹ پہلے ہی ویک سے recover کرنا شروع کر جاتے ہیں آپ کہیں گے تو 5% پیشنٹ کا کیا ہوتا ہے انہیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن recovery rate بہت اچھا ہو جاتا ہے medicine plus these techniques جب یہ دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو بہترین results آتے ہیں اگر بینہ دوا کے بھی آپ انہیں perform کر رہے ہیں تو بھی آپ اپنی آنکھوں سے result خود دیکھ سکتے ہیں اب سوچ یہ کہ جب بینہ دوا کے result اتنے اچھے آ رہے ہیں اگر اس کے ساتھ دوا ایڈ ہو جائے گی تو چار چاند لگ جاتے ہیں اور بیماری permanent ختم ہوتی ہے تو اس لیے سمجھئے صرف دوا نہیں نہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے بدگمان ہو جائیں گے آپ کو لگے گا کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کے ساتھ اچھا علاج نہیں کر پا رہا ہے آپ کو اچھی دوایاں نہیں دے پا رہا ہے شاید وہ آپ کا صرف آپ کا time waste کر رہا ہے یا آپ کے پیسے waste کر رہا ہے ایسا نہیں ہے دوستوں ڈاکٹر کو سمجھئے ڈاکٹر تو وہی بتائے گا وہی دے گا جو scientificly ثابت ہو چکا ہے تو آپ کو بھی محنت کرنی ہے آپ کو بھی اس کا ساتھ دینا اور دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تب اس بیماری سے لڑنا ہے تو اس کو یاد رکھئے یہ دو ٹیکنیک ہیں کیگل پلس ڈاکٹر امرانز ٹیکنیک اسے فالو کیجئے اور اپنی آنکھوں سے ریزلٹ دیکھئے امید ہے میں بات کو سمجھا پایا ہوں آئندہ بھی میں اس پر ڈسکس کرتا رہا ہوں گا اور اگر کوئی کوششن ہے کوئی سوال ہے کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی پریشانی ہے تو کمنٹ باکس میں جا کے معلوم کیجئے کوشش کریں گے کہ میری ٹیم آپ کو جواب دے میری ٹیم رات دن چوبیس گھنٹے ایکٹیو ہے آپ لوگوں کی ہلپ کے لیے میرے لوگ اس کے اندر ڈاکٹرز بھی ہیں کاؤنسلرز بھی ہیں سارے لوگ شمار ہیں اور سب آپ کی ہلپ کرنے پر لگے ہوئے ہیں تو اگر کوئی پریشانی ہے تو شیئر کریں اور ویڈیو میں اگر مجھ سے بولتے وقت کچھ غلطیاں ہوئی ہو اور اپنے جذبات اپنا درد اور اپنی فیلنگز جو دن بھر میں گزرتا ہوں جن حالات سے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بہت ساری دعاوں کی درخواست ہے پراتھناوں کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ مل کے میرے لئے دعا کریں یہ دعا کریں کہ میں برائیوں سے بچا رہا ہوں اور پوری ایمانداری کے ساتھ آپ لوگو یہ خدمت اور سیبہ کرتا رہا ہوں تینکیو ویلی مچ